اسلام علیکم ورکم بیک ٹو ما چینل آج میں بناوں گی آلو کی ٹکیاں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں یہاں پہ میں نے ایک بول میں چھے آلو لیے ہیں ان کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا تھا اب میں اس میں ڈالوں گی دو ہری مرچیں چاپ کی ہوئی ایک چھوٹی پیاس کو لے کر میں نے چاپ کر لیا تھا اور وہ بھی اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ شملہ مرچ ڈالیں گے چاپ کی ہوئی اور آدھا کپ چاپ کی ہوئی گاجرے اب میں اس میں ڈالوں گی آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ اوپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اب اس میں جائے گا کوارٹر ٹی سپون گرم مسالہ کوارٹر ٹی سپون لارم مرچ حلدی دھنیا اور زیرے کا پاودر دو سے تین چھٹکی زیرہ ڈالیں گے زیرہ میں نے اسی لئے کم رکھا ہے کیونکہ میں آلڈی اس میں پاودر ڈال چکی ہوں اگر آپ کو ثابت زیرہ پسند ہو تو زیادہ ڈال سکتے ہیں نمک ڈالیں گے ہسپے سائی کا اور اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس آپ چمت سے کریں یا ہاتھ سے کریں یہ آپ کی مرضی ہے اب اس آلو کے مسالے سے پہلے بال بنا کر اور پھر اسے ٹکی بنا لیں گے ایسے جیسے میں ویڈیو میں کر رہی ہوں ویسے ہی آپ بنا لیں تھوڑا سا مسالہ ہاتھ میں لے کر اس کا پہلے بال بنا لیں اور اس کے بعد اس کو ہلکے ہاتھوں سے چپٹا کر لیں اور اگر سائیڈز پہ سے تھوڑا سا نکل گیا ہو تو اس کو بھی آپ سائی کر دیں اور اسی طرح سے میں باقی کی ٹکیا میں بنا لوں گی ٹکیا میں نے ساری بنا کر رکھ دی ہے اب میں ان کو بریڈ کرم میں کوٹ کر دوں گی اور یہ اسٹیپ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس گھر میں بریڈ کرم آویلیبل نہ ہو تو نہ کریں اگر آپ سیم کوئنٹیٹی رکھتے ہیں جو میں نے رکھی ہے تو اس سے آرام سے آپ کی بارہ سے تیرا ٹکیا بن جائیں گی اب یہاں پہ میں آپ کو دکھانے کے لیے چار ٹکیاں فرائے کر رہی ہوں باقی کو میں فریز کر دوں گی اور ان ٹکیوں میں زیادہ آویل نہیں جاتا کیونکہ اگر آپ آویل زیادہ رکھیں گے تو آپ کی ٹکیاں جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گی اسی لیے جتنا ہو سکے آویل کم یوز کیجئے گا اور اب میں بس ان ٹکیوں کو کم آویل میں فرائے کر دوں گی میڈیم فلیم پہ اس کو فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس میں اچھا سا کلر آ جائے اگر ہائی فلیم پہ پکانا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا خیال رکھئے گا کہ جل نہ جائیں گے ویسے بھی ان کو زیادہ در تو پکانا ہے نہیں کیونکہ آلڑی سب کچھ پکا ہوا ہی ہے کوئی ایسی چیز تو اس میں ہے نہیں جس کو پکانے میں گھنٹوں لگ جائیں یا کیا یہ دیکھیں ان پہ اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب میں ان سب کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دے اور اگر آپ مہندی میں انٹرسٹڈ ہیں تو میرے دوسرا چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا